چلو بچوں آج میں آپ سب کا بہت سخت امتحان لوں گا اور جس بچے نے سوالوں کے جواب صحیح دیئے اس کو میں اتنے سارے پیسے دوں گا جیت بھائی جیت ہے سارا آپی آپ بتاؤ کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا بھائی حضرت ابو بکر نے چلو حادی آپ بتاؤ کون سی صورت بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی بھائی صورت توبہ چلو سارا آپی اب آپ بتاؤ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا بھائی حضرت عبد المطلب چلو حاشر آپ بتاؤ ممکن نگیر قبر میں کتنے سمال کریں گے بھائی تین راجو آپ بتاؤ کس ملک کا نام قرآن مجید میں آیا ہے میسر چلو سارا آپی آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جناعت کو کس چیز سے پیدا فرمایا بھائی آنکھ سے سارا آپی آپ بتاؤ مردوں کو کون سا کپڑا پہننا حرام ہے بھائی سلکس راجو آپ بتاؤ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس چیز کے لیے ہوا تھا بھائی عورت کے لیے حادی آپ بتاؤ نماز کتنے سال کے بچے پر فرض ہوتی ہے بھائی سال سال کے آشیر آپ بتاؤ ہمارے پیارے نبی کریم کی امی کا نام کیا تھا بھائی حضرت بیوی امنا سارا آپی آپ بتاؤ ہمارے پیارے کریم نبی کی بیٹیاں کتنی تھی اور ان کا نام کیا تھا بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی پہلی حضرت زہرہ فاطمہ حضرت بیوی حضرت دینب حضرت کلسون اور حضرت ترکیہ چلو زہرہ آپی اب آپ بتاؤ کہ نبی پاک کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا ہے بھائی تین بیٹے تھے حضرت عبداللہ حضرت قاسم حضرت ابراہیم بچوں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ کو جو بھی پڑھا رہا ہوں میری محنت ضائع نہیں ہو رہی ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا امتحان دیا ہے اور یہ سوال سب مسلمانوں کے بچوں کو آنے چاہیے اور اپنے قرآن مجید کلوز کرو کھڑے ہو کر اپنا انام لے لو بچوں آپ سب نے بہت اچھا امتحان دیا یہ پیسے آپ سب کا انام ہے یلو عاشق یلو عادی بھائی یلو راجو یلو آپ یلو بچوں اب یہ بتاؤ کہ آپ ان پیسوں سے کیا خرید ہوگے بھائی ہم چیز کھو گے اور کھلونے لوگے سارا آپی آپ ان پیسوں سے کیا خرید ہوگی بھائی میں کھلونے لوں گی اور ایک نقلی گھر اسے پھر میں کھلوں گی بچوں آپ چیز کھو گے اور کھلونے لوگے اس سے آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے ہم ان پیسوں سے جنت میں گھر خرید سکتے ہیں بھائی ہم نے بھی جنت میں گھر لینا ہے لیکن ہم کیسے لیں گے بچوں ان پیسوں سے اگر ہم چیز کھائیں گے تو یہ پیسے ضائع ہو جائیں گے اگر ہم یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں گے تو اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں جنت میں گھر عطا فرمائے گا ایے